بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کنفیوزن کنفیوزن کیا ہے کنفیوزن کن افراد کو ہوتا ہے کنفیوزن ہونے کی وجوہات کیا ہیں کون سے اسباب کنفیوزن میں اضافہ کرتے ہیں اور کون سے کم کرتے ہیں کن طریقے سے کنفیوزن کو کم کیا جا سکتا ہے اور ختم کیا جا سکتا ہے تو آج ہم کنفیوزن کے بارے میں ڈیٹیل سٹیڈی کریں گے اور اس کو ختم کرنے کی ہومیوپیدک میڈیسن کے بارے میں بھی بتائیں گے what is confusion confusion کیا ہے confusion is a term that refers to a decline in cognitive ability confusion جو ہے وہ cognitive ability یعنی اس صلاحیت کو ختم ہونے کا نام confusion ہے cognitive ability ہم آگے بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کیا ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی صلاحیت ہیں ختم ہونے کا نام confusion ہے اس میں نمبر بند ہو ہے کہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت جب کم ہو جاتی ہے تو cognitive ability کہلاتی ہے اور اسی سے ہمارے اندر confusion پیدا ہوتی ہے نمبر چو ہے learn and understand یعنی کہ سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت جب کسی بھی بچے یا بڑے میں سے کم ہوتی ہے تو یہ بھی confusion کہلاتی ہے confusion کی disease کہلاتی ہے dementia is concerned with decline in cognitive ability یعنی کہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوچے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کم ہونا اس کو ہم cognitive ability کہتے ہیں اور dementia جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ایک بیماری ہے جس میں ذہن اپنی صلاحیتیں کم کر دیتا ہے ذہن اپنی صلاحیتوں پر کام پورے طریقے سے نہیں کر پاتا dementia is not a specific disease but is rather a journal trauma for the impaired ability to remember think or make decisions یعنی کہ dementia بزاتے خود تو ایک بیماری نہیں ہے لیکن اس بیماری سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ remember یاد کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے think سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے make decisions فیصلہ لینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو یہ dementia کہلاتا ہے کہ جب کوئی مریض یاد کرنا صلاحیت کم کر دے سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو یہ dementia ہے اور dementia جا کے جڑ جاتا ہے ہماری cognitive abilities سے all these interferers with doing everyday activities یہ ساری چیزیں ہیں مریض کو روز مرہ کے کام کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہیں یعنی کہ سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اگر مریض میں کم ہو جائے تو زہر سی بات ہے وہ روز کے کام نہیں کر پاتا ہے cognitive ability is defined as general mental capability involving reasoning problem solving planning complex idea learning and from experience cognitive ability کا مطلب ہے کہ جب کسی آدمی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ reason تلاش کر سکتا ہے اپنی ناکامی کا یا کام کرنے کا problem solving وہ کسی مسئلے کو solve کر سکتا ہے planning کسی منصوبہ بندی میں وہ شریک ہو سکتا ہے یا منصوبہ بندی کر سکتا ہے complex idea مشکل فیصلے کر سکتا ہے مشکل idea دے سکتا ہے اور اپنے تجربے سے سیکھ سکتا ہے تو اس کو ہم cognitive ability کہتے ہیں یعنی کہ dementia اور cognitive ability کا کم ہونا جو ہے وہ confusion کہلاتا ہے ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ dementia کیا ہوتا ہے کہ dementia جب آپ کا ذہن سوچنے سمجھنے جائیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور cognitive ability یہ ہوتی ہے کہ جب آپ reasoning problem solving اور planning کر سکتے ہیں تو آپ اس confusion سے دور رہتے ہیں what are the symptoms of confusion اب confusion کی symptoms کیا ہیں problem short term memory جب آپ confusion کے مرض میں شکار ہوتے ہیں تو اس کے علامات اس طرح ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چیزیں بھول جاتی ہیں آپ کی short term memory ہو جاتی ہے difficulty carrying out task آپ اپنے کام کو proper طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں اور جب بھی کوئی کام کرنے نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں ادھوری اور آدھی چھوڑ کے آپ واپس آ جاتے ہیں poor attention آپ کسی بھی معاملے کے اندر مکمل توجہ نہیں دے پاتے ہیں آپ کے attention آدھی رہتی ہے unclear speech جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ بات کے دوران اٹکتے ہیں اور اٹکنے کی وجہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں پوری بات نہیں آ رہی ہوتی confusion کی مزید symptoms یہ ہیں کہ able to think clearly آپ مناسب طریقے سے چیزوں کو نہیں سوچ پاتے uncertain what is happening around them یعنی کہ چیزوں کے ایڈ گیت کیا ہو رہے ہیں کیا مسئلہ مسائل چل رہے ہیں ان مسئلہ مسائل سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ اس کا حل نہیں نکال پاتے unsure what day اور what time is it اور آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں دلگتا کہ کس دن اور کس وقت کونسا کام کرنا تھا یہ بیماری بچوں میں بڑوں میں بڑی عمر کے افراد میں یقصہ طور پر پائی جا سکتی ہے یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ کسی بھی عمر میں کسی کو بھی پیش آ سکتی ہیں please please subscribe this channel like this channel share with other to help them اب confusion کی مزید ہم symptoms کو study کر لیتے ہیں confusion is not rightly controlled then it may be converted into frustration اگر control نہ کیا جائے confusion کو بروقت یعنی کہ وہ علامات جو میں نے پہلے بیان کی ہیں تو پھر آپ کے اندر frustration بڑھ جاتا ہے یعنی کہ تناؤ اور پریشانی aggression اب اس سے میرے نہ شروع ہو جاتے ہیں unusual behavior اور swings آپ کا رویہ عجیب سا ہو جاتا ہے اور فوراں خوشی سے غم اور غم سے خوشی کی طرف مائل ہو جاتے ہو اور اچانک غصہ آ جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہسنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کا mood swings ہونا شروع ہو جاتا ہے anxiety اور آخر میں پریشانی اور تفکر اور فکر آپ کے اندر گھر کر لیتی ہے causes confusion اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ confusion ہونے کی وجوہات ہمارے اندر کیوں ہیں taking too much medicine medicines کا بہت زیادہ استعمال کرنا lack of oxygen to the brain دماغ کو oxygen کی پوری جگہ نہ پہنچنا یا مقدار نہ پہنچنا such as from acute asthma heart اور lungs problem جیسے کہ استما کے مریض کو ہو سکتا ہے دل اور فیبروں کے مریض کو بھی ہو سکتا ہے کہ دماغ کو جب صحیح oxygen نہیں پہنچے گی تو اس کے اندر یہ ساری علامات پیدا ہو جائیں گی جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں confusion کے نام سے head injury اور concussion یعنی کہ سر کی چوڑ یا پرانا کوئی مسئلہ جو سر میں پرانی چوڑ کی وجہ سے پیدا ہو جائے اس وجہ بھی confusion کا مرس لگ جاتا ہے lack of sleep اور نین کا پورا نہ ہونا an infection in the body especially among older people جسم کے اندر infection ہونا خاص طور پر بڑی عمر کے افراد کا یہ بھی ایک وجہ بندی ہے confusion کا جس میں دماغ بیان کی جانے والی علامات پہ کام نہیں کرتا a stroke یعنی کہ اچانک سے صدق کی وجہ سے گر جانا stroke آ جانا low blood sugar sugar کا level کم ہونے کی وجہ سے بھی مریض کے اندر confusion پیدا ہوتی ہے shock یا دھچکہ لگ جانا اچانک سے صدما لگنا اس کے بعد پلیز پلیز سبسکرائب دس چینل لائک دس چینل شیئر وید ادھر پیپل از ویل ہم کنفیشن سے کیسے بس سکتے ہیں eat a healthy balanced diet with plenty of fresh fruit and vegetables to prevent vitamins اور mineral deficiencies آپ کو اپنی diet کو healthy بنانا ہوگا آپ کو fresh fruit اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہوگا تاکہ یہ دونوں چیز آپ کے جسم کے اندر vitamins کو اور mineral کی جو کمی ہے deficiency اس کو پورا کر دیں اور اگر یہ چیزیں پورا ہو جائیں گی تو آپ confusion کے مرض کا شکار نہیں ہوں گے check your blood sugar and try to maintain it properly اپنا blood sugar چیک کرتے رہے اور اس کو maintain کریں rest and get enough sleep آرام کریں اور زیادہ نین proper طریقے سے لینے کی کوشش کریں اب تین home medicine آپ کو بتائی جاری ہیں جو اس مرض میں آپ نے استعمال کرنی ہے کچھ طریقے میں نے آپ کو بتایا کہ confusion کیسے دور کی جائے گی اور یہ وہ تین medicine ہیں جو confusion اگر آپ کو ہوتی ہے اور وہ علامات جو ابھی بیان کی گئی ہیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان تین دوائیوں سے مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے ان تین دوائیوں کو 200 power potency میں استعمال کرنا ہے صبح دو شام کے بعد چار دن کا gap دیکھ دوبارہ سے دس دن تک آپ ان دوائیوں کو استعمال کریں گے تین کی ویڈیو اللہ حافظ